اسلام ایک تعرف پیج 220 ٹاپک دل جیتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کا مشن اٹھایا تو عرب میں آپ کی بہت زیادہ مخالفتیں کی گئیں آپ کے خلاف ہر قسم کا تشدد کیا گیا لیکن آپ نے ان کے خلاف کوئی انتقامی کاروائی نہیں کی اس کے بجائے آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تاکہ ان کا دل جیت سکیں آپ کا وطن مکہ تھا مکہ والوں نے آپ کے خلاف ظلم و زیادتی کر کے آپ کو اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیا پھر ایک وقت آیا کہ آپ مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے مکہ پر آپ کا قبضہ ہو گیا اس وقت مکہ کے مخالفین آپ کے سامنے لائے گئے وہ سر جھکائے ہوئے کھڑے تھے مگر آپ نے ان کو کسی قسم کی کوئی سزا نہیں دی بلکہ سب کو عزت کے ساتھ ازاد کر دیا اس سلوک کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سب کے سب لوگ اسلام میں داخل ہو گئے اسی طرح قبیلہ حوازن کے لوگوں نے سرکشی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کر دیا ان سے جنگ کی نوپت آگئی اسلام کی تاریخ میں اس کو ہونین کی جنگ کہا جاتا ہے آخر میں آپ کو فتح حاصل ہوئی اور حوازن کے لوگ چھ ہزار کی تعداد میں گرفتار ہو کر آپ کے سامنے لائے گئے ان کے ساتھ بھی آپ نے انتقام کا معاملہ نہیں کیا بلکہ سب کو عزت کے ساتھ رہا کر دیا اس عالی اخلاق کا ان پر اتنا اثر ہوا کہ پورے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا انتقام لینا سبق سکھانا اسلام کا طریقہ نہیں ہماری ڈیوٹی میں نائنٹین نائنٹی فائیو کی بات بتا رہی ہوں ایک بچی تقریباً ینگ سی تھی آئی دنگ ہارلی ہارلی ٹوینٹیز میں تھی تو اس کا بیٹا ہوا تو وہ ہماری لینگویج نہیں بولتی تھی تو میں نے اس کو مبارک بات دی تو میں نے دیکھا اس نے موں پر ایک کر لیا کیونکہ اس کی پہلے دو بیٹیاں تھی ینگ گرل ارلی ٹوینٹیز تو مجھے اکتم سے بڑی شرمندگی سی ہوئی سبکی سی محسوس ہوئی کہ میں اس کو مبارک بات دے رہی ہوں اور یہ موں پر ایک کر رہی ہے تو پھر ایک تھوڑی سی بڑی خاتون جو تھی بعد میں انہیں بتایا کہ وہ ان کی مدرل نوہ ہے اور وہ مجھے ایک سائٹ پہ لے گئی اور کہنے لگی چار مہینے پہلے ان کے جو شوہر تھے جو میرا بیٹا تھا وہ اپنے باپ کی کا بدلہ لینے میں مارا گیا تو ایک اور قبیلہ ہے ان کا کوئی ہے تو دونوں قبیلے آپس میں لڑتے رہتے ہیں تو کہنے لگی کہ ہمارے قبیلے میں صرف دو مرد ہیں ایک مرد جو اب ستر برس کا ہے اور ایک یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے اب ہم اس کو لاہور بھی دیں گے وہاں یہ پرورش پائے گا اور جب بڑا ہوگا تو اپنے باپ کا بدلہ لے گا اب آپ یہ دیکھئے کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ کیا بچوں والے کتاب کے پیچھے پڑی ہو اگر کسی کو اتنی بات بھی سمجھ آجائے تو روز مرہ کی زندگی میں آپ انتقام نہیں لیتے جبکہ میرے پاس اتنے زیادہ جھگڑے آتے ہیں گھریلو جھگڑے جس میں معلوم ہوا کہ پہلے یہ فیملی کا ایک میمبر زیادہ سٹرونگ تھا اب جب دوسرا ہو گیا وقت کے ساتھ تو پہلے والا بدلہ لیے چلا جا رہا ہے تو یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ وہ بدلہ نہیں لیتے تھے یہ اسلام کا طریقہ ہے ہی نہیں انتقام لینا اسی طرح کی کاروائی سے اس طرح کی کاروائی سے مسئلہ اور بڑھتا ہے مگر جب برے سلوک کے جواب میں اچھا سلوک کیا جائے تو آدمی اندر سے مفتو ہو جاتا ہے اسی کا نام دل جیتنا ہے اب ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں دیکھتے ہیں کہ یہ دل جیتنا تو اس کا تو خانہ کہیں ہے ہی نہیں ہم کبھی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں ہم لوگوں کا دل جیتے ہیں اور اگر آپ لوگوں کا دل جیتنا ہیں تو اس کے بعد باقی سارے کام آسان ہو جاتے ہیں یہاں میں اس پیج کو مکمل کرتی ہوں کہ آگے کیا لکھا ہے اور دل جیتنے کا طریقہ ہمیشہ زیادہ طاقتور ثابت ہوتا ہے خواہ انفرادی معاملہ ہو یا اجتماعی یہاں ایک پوائنٹ بہت زبزر طریقے سے کلیر کیا گیا ہے کہ اگر ہماری کوئی بھی مسئلہ جو انفرادی ہے یا اجتماعی ہے تو اس میں جو صحیح طریقہ ہے جو زیادہ ہمارے لئے بانفیشل ہے وہ یہی طریقہ ہے کہ ہم لوگوں کے دل کو جیتنے کی کوشش کریں نہ کہ انتقامی کاروائیاں اور بدلہ لینے کی انتقام کا طریقہ پورے سماج کو منفی کاروائیوں کا جنگل بنا دیتا ہے اس کے بررقس دل جیتنے والا طریقہ پورے سماج میں اخلاق اور انسانیت کی فضا پیدا کرتا ہے انتقام سے مسئلہ صرف بڑھتا ہے بلکہ دل جیتنے والا طریقہ مسئلے کو آخری حد تک ختم کر دیتا ہے تو میرا خیال ہے کہ آج سے ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ہم اگر ایک حصہ نہیں کرتے تو کم از کم یہ کریں کہ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ پچھلے ڈیکٹرز میں یا ہماری لائف میں ہمارے ساتھ برا سلوک کیا اور اب وہ اس حالت میں ہیں کہ ہم ان سے انتقام لے سکیں تو ہم کو اللہ کی خاطر ان کو معاف کر دینا چاہئے اور یہی امید رکھنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو سنت رسول کا عجرتہ فرمائے آمین موسیقی موسیقی